قائد تحریم اہل دنیا تجھ کو تحریر کرے ایسی خیرت کہاں چشم سراج کہاں تیرے سینے پہ گزرگاہ بنانے والے تیرے سینے پہ گزرگاہ بنانے والے تیرے بغیر بسر ان کا اچھے مزاج کہاں میرے وطن کے پرستار ابھی باقی ہیں میرے وطن کے پرستار ابھی باقی ہیں تیرے حصے میں ماضی کے تکتتاج کہاں آپ تمام کی برپور تعلیوں میں قائد تحریر نواز کرنے ہیں جناب صدر جنرل سیکریٹری سابق صدر گزرڈسٹریک ہماری پارٹی کے سینئر رحمہ اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ بہت مختصر نوٹس پہ آپ یہاں تشریف فرما ہے اور میں یہ بھی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری کنونشنز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے گا اور اس اسلے میں سپٹمبر کی پندرہ تاریخ کے اکریمنٹ سٹرڈے آتا ہے تو ایک کنونشن ہم چٹرکھن میں رکھیں گے جتنے بھی لوگ ایویلیبل ہوں گے تیسیلش کومنٹ سے ہم وہاں اسی طرح ایک محفل جمائیں گے اور اکٹوبر کے ابتدائی دنوں میں ہم سیزن کلوس ہونے سے پہلے پہلے ہم ایک کنونشن فنڈر میں رکھیں گے اور اس دعا کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ ملک کے حالات بہتر رکھے یہ ہمارے دعا ہوگی اور اس علاقے میں امن و سکون برقرار رہے اور کسی قسم کا سیکیورٹی پرابلم اگر پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ گیدرنگ کا یہ سلسلہ آگے ہم چلاتے رہیں گے اور سردیوں سے پہلے پہلے ہم یاسین کو پس اور امیت میں بھی اپنے پروگرام کمپلیٹ کر کے پنیال میں یہاں سردیوں میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ پروگرام نہیں ہوگا تو ہمارا یہ سلسلہ اگر زندگی اور حالات ساتھ رہے تو انشاءاللہ ہم رکھیں گے مجھ سے قبل میرے بھائیوں نے بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھیے ہر قسم کے پہلو پر روشنی ڈالی ہے اس علاقے کے مقصوص حالات اور گلگل پتستان کے اندر جو مسائل ہیں سماجی مسائل جس میں پھر قواریت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا اور ہم ایک جذباتی قوم ہونے کے لاتے بہت جلدی فسل جاتے ہیں اور بہت زیادہ گلدیاں کرتے ہیں یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور اسی طرح ان دنوں میں پھر اسپیشلی اس علاقے کے اندر ٹروریزم کا ایک نیا جو وہ فضا پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھی قسم قسم کے مسائل آ سکتے ہیں لیکن اپنی ہو ہماری قوم کو کہ اب تک نہایت ہی ہوشیاری سے جانفیشانی سے صبر سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کر رہے ہیں تو اسی معاملے میں جن کی ریاست کی ذمہ داری ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو پرا پر رکھے اور ہمارے قوم کو بے جا ڈسٹرپٹ نہ کرے اور جو چیزیں قانون اور سسٹم کے تحت آگے بڑھنی ہے ہماری قوم نے ویسے بھی قانون کا ساتھ دینا ہے یہ تو ہمارے لوگوں کی خاصیت ہے لیکن اس لسلے میں ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے بے جا طور پر پلاکے کے اندر کوئی حالات ایسے پیدا نہ کرے جس سے پوری قوم اور علاقہ ڈسٹرپٹ اور جو لوگ ان حالات کے ذمہ دار ہیں ان کی سرکوبی کرنے میں حکومت اور ریاستی آداروں سے زیادہ ہماری قوم خود شان و شان آپ کے ساتھ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہے اس کے علاوہ کیونکہ ہم ایک ارگنائزیشن کے لوگ ہیں ہم ایک پارٹی کے لوگ ہیں پارٹی کیوں بنای جاتی ہے پارٹی ارگنائزیشن کیوں بنای جاتی ہے ایک کیس آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تجاویز دیتے ہیں کی امیدوار جو نیشنل اسمبلی کا امیدوار صبح اسمبلیوں کے امیدوار یا پاکستان کے اندر یا گلگل پاکستان لیجلیٹک اسمبلی کا امیدوار اتنا پڑا لکھا ہونا چاہیے اتنا کریکٹر کا ہونا چاہیے اور اس طرح کا اور اس طرح کا اس کا میان ایک سٹ با سٹ کی بات کی جاتی ہے میرے نزلیک میرے نزلیک ایک سٹ با سٹ پہ اگر ووٹر اترے تو کسی امیدوار میں با سٹ ترنسٹ کے خلاف والا شخص جو ہے وہ کبی بھی نہیں جیت سکتا ہے بنیادی طور پر ووٹر کو دیار کرنے کی طرح ہے ووٹر ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے ووٹر اماندار ہونا چاہیے ووٹر نالچ والا ہونا چاہیے ووٹر کے اندر وہ ساری خاصیتیں ہونی چاہیے تو وہ جیتنے والا کنڈیڈیٹ ایٹومیٹی کے لیے جو ہے نا وہ صحیح آئے گا اور ووٹر کی تربیت کو ان کرے گا ووٹر کی تربیت سیاسی جماعتیں کر دیا سیاسی جماعتیں صرف ٹھیکے لینے کے لیے تو نہیں بنائے جاتی جو کہ یہ یہاں کا کلچر ہے جس کو کرپٹ کلچر کہتے ہیں سیاسی جماعتیں نوکریاں بٹورنے کے لیے نہیں بنائے جاتی سیاسی فائدے لینے کے لیے سیاسی جماعتیں نہیں بنائے جاتی اگر سیاسی جماعتیں ہاں فائدہ لینے کے لیے بنایا جاتی ہے وطن کے لیے لوگوں کے لیے قوم کے لیے اجتماعی فائدے کے لیے سیاسی جماعتیں اس لیے اب حکمران مثلا ایک آدمی پی ایسڈی کر کے یا ایمہ کر کے جس طرح سویل ویرکریسی میں ایک آدمی آتا ہے یا ملٹری اس کے اندر سرویس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملٹری کے کالیجوں سے جاتا ہے یا ملٹری کالیج اس سے پاس کر کے آتا ہے تو اسی طرح صدر اور وزرعظم بھی ایسے ہی مطلب کالیجوں یونیسٹریوں سے تو لائے جا سکتا ہے ایک اچھا آدمی لائے جا سکتا ہے کیا ضرورت ہے ووٹ لینے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کے بیج میں جانے کے لیے صرف ایک اچھا صدر ہی لینا ہے ایک اچھا وزرعظم ہی لینا ہے اور ایک چند دفعہ دس جو ہے اچھے وزیر ہی لینا ہے نہیں بات یہ نہیں ہے فرشتے کی حکومت بھی آئے اور قوم کرپٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اب اگر عمران خان صاحب آگے کہتا ہے کہ میں اپنی ذات سے پاکستان کو ٹھیک کروں گا تو بلکل غلط میں کابینہ کے پانچ لوگوں سے پاکستان کو ٹھیک کروں گا بلکل غلط اگر تحریک انصاف کراچی سے اسلام آباد تک اگر پاکستان کو ٹھیک کر سکتی ہے تو میں مانوں گا پھر میں مانوں گا اس لیے کہ وہ ایک جماعت ہے اس کے ورکرز ہیں لوگ ہیں پورا سسٹم ہیں اور اس میں جو ہے گراس روٹ لیول پہ ہے ایک دو افراد زمدار لوگوں کے افراد کے اچھے ہونے سے ایک اچھی تبدیلی ضرور آسکتی ہے ایک خوشبار چھوٹے سے جو ہے نا حالات میں تبدیلی آسکتی ہے لیکن پوری قوم اور ملک نہیں صدر سکتا اگر اسی طرح صدر نہ ہی ہوتا تو ایوک خان بھی تو یہ کہہ کے آیت ہے نا کہ میں پاکستان کو سنبھالوں گا میں پاکستان کو بناوں گا سواروں گا اس کے پاس ہر قسم کی طاقت تھی اور آرمی تھی پوری سب سے بڑی طاقت لیکن دو ڈیمز اور کچھ چیزیں کرنے کے بعد اس کو پھر پبلک میں جانا پڑا اور ریپبلکن پارٹی بنانا پڑا اور نہیں ہو سکا مطلب پھر ہوا پھر زیادہ لنگ کے پاس کتنی طاقت تھی پوری آرمی تھی وہ بہت نیک آدمی نمازی آدمی تھے اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہوتا تو وہ کر لیتا نہیں ہوا نہیں ہوا پھر اس کو جونجو لیگ بنانی پڑی تو اسی طرح ایک طاقتور ڈیکٹیٹر بھی ایک کام کو ایک بادشاہ بھی نہیں کر سکتے ایک حاکم بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگوں کی انولمنٹ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی نہیں آسکتی ہے اب میں جناب کاری صاحب کی کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی تھی ان میں سے کچھ باتیں آپ کو کاری صاحب نے بتانے کی کوشش کی ہم ایک تحریک سے ایک قومی تحریک سے سوشل ورک کی طرف آ رہے ہیں تو آپ یہ بس سمجھے کہ کوئی ہم ڈیفیٹ کر رہے ہیں یا ریٹریٹ کر رہے ہیں نہیں ایک قومی تحریک کی طرف تمام لوگوں کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کو سوشل ورک کی طرف جانا پڑے گا آپ کو گاؤں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس کے بغیر قومی تحریکیں نہیں بن سکتے اس کے بغیر لوگ آپ کے ساتھ نہیں آسکتے ہماری بھی یہی خواہش تھی شروع دن سے کہ ہم لوکلی لوگوں کو اپکریٹ کرنے گا ہم الیکشن کے تقریروں میں بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم گاؤں گاؤں لیڈر پیدا کریں ہم ایمیلیس ہر جگہ سے پیدا کریں کہ لوگ اپنا حل اپنا کام خود نکال سکے ایک ایمیلیس شیئر کے لیے میں بیٹھ کر مطرم دان بلہنج اور ایمید کے مسائل حل نہ کریں بلکہ ایمید بلہنج کے لوگ خود اٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنا جانیں لیکن بدقسمتی اور شومی قسمت یہ کہ لوگوں کے کچھ ایسی توقع بھی ہمارے ساتھ بڑھ گئی کہ جناب آگا خان نیٹورک پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت کام کرنا چاہتا تھا اس میں بھی لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے کہ جناب نئے نے آپ ہی کچھ کرے تو ان کے ساتھ مل کر رہا ہے کہ وہ آگا خان نیٹورک کا نظریہ بھی خراب کرنا ہم نے شروع کیا حالانکہ یہ بلکل غلط ہے اور لوگوں کا یہ کہنا مثلا کوئی تانہ بھی آپ کو دے گا کہ ووٹ بھی دیا اور اس کو نمائندے بھی لائیا اور اب جو ہے آپ واٹر چینلز ان کی صفائے بھی کرتے ہو اور راستوں کی صفائے بھی کرتے ہو تو یہ اس کو کوئی ہو نہ سمجھے تانہ کوئی نہ سمجھے اس کے لگے کوئی کامیابی نہیں یہی بات ہے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر ترکیہ آفتہ ورلڈ کے اندر لوگوں نے خود کام کیا ہے ریاست کے عذابوں نے صرف مدد کیا مثلا آگا خان نیٹورک اور انجیوز کو آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ ان کے پاس بیتراشت ایسے ہوتے ہیں حکومت سے بھی زیادہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن کسی انجیو نے کبھی مختلف میں کام کیا ہے کسی گاؤں کے اندر چاہے تو وہ اپورٹ بنا کے جا سکتے ہیں ایک ٹینکی بنا کے جا سکتے ہیں یا وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنا کے جا سکتے ہیں لیکن وہ 33% شیر جو نے وہ لوگوں سے لیتے ہیں اگر لوگوں سے پوری طرح نہ بھی لے سکے تو کاغس میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ جناب ہم نے لوگوں سے دیا کیوں؟ دنیا کا بہترین موڈل ہی ہے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پی 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 یہ جو بین ایف کا منشور کے اندر بھی ایکونومی کے بارے میں ہم نے یہی سوچا ہے کہ اگر ہمیں مستقبل میں کوئی حکومت واقعی میں کرنے بڑی تو نہ ہم کمنیس نظام کو چاہیں گے نہ ہم فری ایکونومی کو بلکہ یہ جو سنٹرل ایکونومی ہے جس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں اس میں حکومت اور پبلک کے مشترکہ اتارے کنگے ہیں نہ کمنیزم کی طرح پوری طرح بری ریاست چھائی رہے گی لوگ تو ہے وہ اس کے نوٹر اور غلام ہوں گے اور نہ خری مارکٹ کی طرح ایک آدمی چاہے تو وہ پورے ملک کو خرید لے اور دوسرے کو روٹی بھی نہ ملے تو یہ دونوں نظام ٹھیک نہیں ہے نظام ہی یہ سنٹرل نظام ہے سنٹرل نظام ہے جس کے اندر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آپ میں سے جس کسی کے بھی مالی حالات آپ کے اپو کے آپ کے گھر کے اچھے ہیں آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرنے اپنے محلے سے شروع کریں میری آپ سے یہ سجیشن ہوگی کہ آپ اپنے محلے سے شروع کریں اور محلے کے اندر تنظیم بنا بلے بینف کی یونٹ آپ نہ بھی بنا لے آپ ایک سوشل ورک شروع کریں تاکہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی طوالنایاں اور آپ کو وقت بھی مصبت خرچ ہو اور اس کا مصبت ریزرٹ بھی آپ کی طرف آئے اور آپ کو ایک روحانی کشی بھی محسوس ہو اور اس میں یہ جنب علی سوک کے سیلیجی سوک سینس ریوانیٹمیٹ اب آپ دیکھیں حکومت یہ نہیں کرتی ہے حکومت وہ نہیں کرتی ہے امریکہ سازش کر رہا ہے خدا کے بندے یہ پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہے پانی میں پھینکنے کا انہیکہ دیں تو کوئی سازش تو نہیں کی ہے یہ تو کوئی آرمی آئیے سائبازوں نے تو نہیں کہا ہے کہ تم یہ تمام پلاسٹکیں اور جو پینفرز پانی میں ہیں کوئی ایسا کچھ ہوا نہیں نہیں جناب ہم میں خود بہت بڑی گلتی ہیں ہمارے خلاف ہم خود سازش کر لیتے ہیں ہم خود ہی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اپنے معاملات کا اور اس کو ڈالتے ہیں جناب آداروں کے اوپر حکومتوں کے اوپر کی جناب آدار حکومتیں بھی کرتی ہیں حکومت کے اندر بیٹھ رہے ہوئے لوگ بھی بڑے شیعاتی ہیں جن کی وجہ سے تو یہ علاقہ تباہ برباد ہو رہا ہے سکیمیں وقت پر نہیں بنتی ہیں سکونک پر کام نہیں ہوتا ہے ٹھکدار کام نہیں کر کے بھاگتے ہیں ان کو پگڑنے کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں ایک پولیٹیکل لوگوں کو تو ماں بہن کی گالی بھی جی جاتی ہے پولیٹیکل لوگوں کو تو کٹیرے پہ بلایا جاتا ہے پولیٹیکل لوگوں کا تو احتساب بھی ہوتا ہے لیکن کسی کلرک کا کوئی احتساب نہیں ہوتا کسی کیشیر کا کوئی احتساب نہیں ہوتا کسی اغرسیر کا کوئی احتساب نہیں ہوتا جبکہ وہ شہروں کے شہر اور مارکیٹوں کے مارکیٹ خرید چکا ہوں تو یہ تو ہر حکومت کی گلتے ہیں اس میں تو ہم تمہیں تو حکومت کو بچا کے نہیں کہہ رہا لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ ان کے خلاف تو ہم کام کریں گے ان کے خلاف تو ہم تحنیق چلائیں گے لیکن ہمارے اندر بھی ایک قومی جذبہ پیدا ہونا چاہتے ہیں ہمارے اندر بھی انسانوں کے ساتھ ایک سوشل لائف بزارنے کا ایک ایڈیل سے ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر بھی خوبب الوطنی ہونی چاہتے ہیں خوبب الوطنی کا یہ مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان کے لوگ کیونکہ پاکستان والے بھی ان چیزوں کو سمجھ کے تو ہمیں جو ہے نا تو گارتے ہیں کہ جان تو دیں گے لیکن دو روپیہ نہیں دیں گے تو وہ بھی تو جانتے ہیں نا کہ دو روپیہ نہیں دیتے ہیں تو یہ کہاں سے جان دیں گے تو اب ہم بھی یہ کہ جناب کہ ہم اپنے محلے گلی سے ہی شروع کریں وہی بات کہ ایک مطلب واقعی شرکل میں وہ پرانی بات میں وہ چھوٹا سا روڑ ہوتا تھا ڈیلی آتے ہوئے بھی گاڑیوں میں لوگ گالیاں جاتے ہوئے بھی گالیاں پانی بڑا رکھتا تھا ایک دن ہم نے نیچے اتر کے دیکھا تو وہ وارٹر چینل کا ایک پتھر بڑا جو ہے وہ تھوڑا سائٹ اس کی خراب ہوئی جس کے ویسے پورا پانی اندر آیا گالیاں دے کر تین مہنے تک ہم آتے جاتے رہے اس پتھر کو اٹھایا بھی نہیں صرف صدا کیا تو دوسرے دن نہیں تھا پانی ہم کوئی چیز دیکھتے ہی نہیں ہم کسی چیز کے اوپر جو ہے نا ریسرچ بیس کے تو ہماری کوئی سوسائٹی ہی نہیں ہے نا ریسرچ بیس کے تو ہماری کوئی جو ہے کیا کہیں گے ہماری خاندانی طور پر نسلی طور پر ہمارا کوئی رواج ہے تو لہذا ہمیں ہر چیز کے اوپر اب ایڈوکیشن آیا ہے جنا اب پڑے لکھے لوگ آئے ہیں جنا وہ وقت گزر گیا مشکلات کا وقت ہے مسائل کا وقت ہے وہ سائی چیزیں گزر گئی اب تو ایسا وقت آیا ہے کہ آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے آپ کرنے کی کوشش کریں اور یہ عزت کی ذات سے بھی آپ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں جب مجھے یاد ہے جب میری آپ کے عمر کلیئے ملائک تھی تو اس معاشرے کے اندر یہ حالت نہیں تھے جو آج بھی بہت محدود آبادی تھی اس کے باوجود بھی مسائل تھے سوشل زندگی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی معاشر تو زندگی کی بات یہ نہ کرے اور شکر گزاری کی بھی ہم قائل نہیں رہے ہم شکر گزاری بھی نہیں کرتے ہیں ہم پنجاب میں جاتے ہیں لاہور میں جاتے ہیں اسلام آباد میں جاتے ہیں ایک مزدور جس کے کفروں کے اوپر چونہ لگی ہوئی ہے رنگ کا رہا ہے اس سے پوچھے کیا حال ہے اللہ کا احسان ہے رکشے کے اوپر اتنی بڑی لمبی داڑی ہے گھر کے چار پانچ بچیاں ہوں گی بچے ہوں گے وہ خرچہ دیتا ہے عمر کے آخری حصے میں ہے رکشے چلاتا ہے پرابلم میں ہے اس سے پوچھے جناب آری کیا حال ہے خدا کا حضر ہے اللہ کا احسان ہے گلگت میں ادھر پجھروں سے نیچے اترتا ہے جھے کھاری شوئی ہاں چیزے دیکھے چیزے بہت ہمیں مفت ملے یہ ملے چیزے نہیں ہے یہ آپ جناب آری کیا حکومتور کا شکرگزار ہونا چاہیے لیکن میں تو یہ سازش سمجھتا رو ہمکے خواب یہ شکرگزاری نہیں ہے چیزے ایک کھانا یہاں مفت ہے روی مفت ہے وہ کس تراب سات سو روپے کا یہ چھے سو ایسی روپے کا یہ جو ایک بیک آٹا آپ لے کے گھر جاتے ہیں یہ گنگی میں چوبیس سو کا ملتا ہے شاید آپ کی علم میں نہ ہوں یہ چوبیس سو کا ہے تو اس حساب سے اگر ایک آدمی کا گھر جو ہے گاکوش میں یا ادھر دماث میں ہے تو گاکوش بازار میں آٹا جو ہے وہ ایک مند دماث لے جانے میں چھے سو سات سو روپے وہ تو سوزوکی لیتی ہے وہ تو کوئی بھی گاڑی لیتی ہے اگر پرائیلی پر بھی کوئی بچے لے کے جائے گا تو وہ اٹھا اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے میں انکل تک مفت آپ کو دیا ہے آپ جو کھرچہ لیا جا رہا ہے وہ صرف گھر تک پہنچانے کا دوسری چیز جس گاڑی میں مل جلتا ہوں یہ میں نے چار لاکھ کیلئے اس کی اصل قیمت میں نے پوچھا تو پینتیس لاکھ اگر یہاں اوریجنل ایک نمبر کی گاڑیوں پر سفر کرنے کے لئے کہا جائے تو ہم صرف گھرمز شاید ٹریکٹر کی سوالی کریں گے بھائی کی تو گاڑیاں نہیں جانتے ہیں ہم ٹریکٹر کی مطلب ہیں اور تیسری بات تیسری بات بجلی یہ تقریباً فری پنجاب پنٹ پاکڑ وہ کیوں میں وہاں پر پنڈی میں بہت میرے دوست ہیں ان کے گرمز میں جاتا ہوں ایک گرمز پچھلے سال میں نے دیکھا کہ سب سے کم بل جو بل جو بل میں آیا تھا وہ چار ہزار کا اور پانچ ہزار چھ ہزار اٹھ ہزار ست ہزار پانچ ہزار چھ ہزار ست ہزار اٹھ ہزار اور ایک مہنے کا پینتیس ہزار کا بل تھا اس مہنے مون کی کوئی شادی تھی کوئی بہت بڑے گر کے میں بات نہیں کرتا ہوں میرے گر میں جتنے تین چار پنکھے ہیں تین چار بل میں جو کچھ ہے بس کتنا ہی گارے وہ بھی یہ زیادہ زیادہ پانی کچھنے کی ایک مشین اس کی جگہ پر ہوں وہ جو لسی بسی اور دوسری چیزیں بناتے ہیں روٹی وغیرہ تو اس میں میرا دل کا بھی ڈیٹس ہو نہیں آیا جناب میں آپ کا ایم ایل ایف شارع کی بات میرا کو ڈیٹس ہو کبھی نہیں آنا کری تو یہ جناب علی تین چیزیں ایسی ہے جو اس وقت فری آف کاسٹ میں کل کلا کو یہ فری آف کاسٹ نہیں ملیں گے اس وقت کیا کیا جائے اس وقت ہم کیا کریں گے کیا ماں بہنوں کو لاکر روڈ پر بیٹھ کر احتزاج کریں گے تو ملیں گے جب ایسے حالات ہوں گے دو وقت میں نے پڑھے ایک یہ کی اس کے اندر سومالیا کے اندر جو ہے وہ جنگ کی قیفیت تو امریکہ میں کیونکہ اپنے کسانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایو ایس والو نے جو ہے سکسڑی دے کر گندم زیادہ زیادہ پیدا کریں مثلا ایک لاکھ ٹین گندم اگر امریکہ کی ضرورت ہے تو گندم امریکہ میں تین لاکھ ٹین پیدا ہوتا ہے تو دو لاکھ کو لے جا کر سمندر میں گرانا پڑتا ہے کہیں اس کو ڈسپوزب کرنا پڑتا ہے اور کم اس لیے پیدا نہیں کرتے ہیں کہ کم کریں گے تو ان کے لوگ بردگا ہوتا ہے ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسانوں کا پرابلم پیدا مرتا ہے پھر انہوں نے انسانی ہندردی کی بنیاد پر سومالیا میں گندم بیچنا شروع کیا یہ میں تعلیم کی باتیں کرتا ہوں ریسنٹ تعلیم کی کوئی بہت پرانی بات نہیں تو سومالیا کے زمینداروں میں کام ختم کیا اور امریکہ کے گندم کی انتظار کیا بات میں امریکہ میں امن ہو گیا امریکہ نے یہ گندم نہیں دیا تو سومالیا میں جنگ میں لوگ کم مرے ہیں اور اس کے بعد بھوک میں زیادہ مرے کیونکہ لوگوں نے زمین سہار اٹھا لیا اسی طرح بدکشان میں جو ہے روس ہماری طرح سچڑی دیتا تھا خود سویت یونین ٹوٹ گیا تاجکستان میں اتنی حیمت نہیں ہوئی کہ بدکشان کو بات کندوم سپیلائی کرے تو وہاں جو بھوک کی قیفیت ہوئی اس میں یونائٹر نیشن اور آخانے آداروں نے مشکل سے لوگوں کی جانے بچائے گئے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر گندوم ہم پیدا نہ بھی کر سکتے ہیں یا ہماری زمینے کم بھی ہے تو ہمیں نئی میں اس کی طرف جانا پڑے گا کیا کہتے ہیں انویشن مطلب اجازات کی طرف جانا پڑے گا یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے گوش کے لئے دودھ کے لئے انڈوں کے لئے یہ تیلو چیزیں ہی یہاں نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ دودھ کی کوئی اشتہار پنجاب کی کسی ٹی وی پر آپ نے دودھ کی اشتہار دیکھا کہیں دودھ کی اشتہارات سرک کے ٹوٹو اکبار میں اس لئے کہ دنیا جہاں کا پاکستان کا دودھ سرک گلگی تلکستان میں دیکھتا ہے یہ جو ایک ایک ٹرانسپورٹ ہے اس کی پانچ دس سے گاڑیاں جو ہے ڈیری اگر آپ انڈی تک جائیں گے تو آپ کو راستے میں ملیں گے یہ کیا لاتا ہے یہ کیا چیزیں لاتا ہے یہ دودھ لاتے ہیں اور وہ دوسری وہ چیزیں لاتے ہیں جو ہمارے بچے کھا کر ان کی صحت کا پرابلم ہے اور ہم ہمارے لوگ جو ہے وہ دودھ کے پیداوار کی طرف کوئی نہیں جا سکے ہمارے لوگ گوش کے پیداوار کی طرف نہیں جا سکے ہمارے لوگ پولٹری کی طرف فش پومنگ کی طرف اور دوسری کی طرف نہیں جا سکے تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے علاقے کے اندر سوزلینڈ کی مثالیں لے کر کیا کرے ہم کیا کرے جناب آلی جاکت انگلین کی نسالت قرائے بھی زیادہ لگتا ہے آپ چلے ہنزہ میں ہی جائے کتنی سفائی ہنزہ میں آپ علی آباد سے لے کر افسوس تک ہر گاؤں کے اندر دیکھیں کھپرسن میں آخر میں کوئی زلکھن کوئی گاؤں ہے چھوٹا سا تھوڑی سی جگہ ہے یہاں سے برداب تک تھوڑی سی میدان ہے اس میں بھی میں نے دیکھا کہ دس جو ہے وہ ٹوکری دیسی بنا کر جو ہے وہ سفیدوں کے اوپر لڑکایا تھا کہ کوئی کچھ رہو کو اس میں لائے اور یہ کام ہم نہیں کرتے اور اس سلسلے میں میں دا دینا چاہوں گا اپنے قربان صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اب سر بھی چٹرکھن میں لوگوں کو شکومن کے لوگوں کو خاص کا چٹرکھن ویسینیٹی کے لوگوں کو کہ وہاں جو ہے ہمارے علی غوہر بھائی کی اس کی وجہ سے کوششوں کی وجہ سے ایک انجو کام کر رہا ہے سفائی کا بھی انتظام ابو چونکی کا بیمار بھی ہوئے جس کے وجہ سے میرے خال میں کام صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا تو بہرحال حکومت کو بھی اس کے اگر ایسا کچھ کام ہونے کے بعد ہم سرکار کے اوپر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جناب پھوڑا آپ بھی مدد کریں کچھ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گاؤں کے اندر اس طرح کی سیچوئیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نماز، روزہ، ذکات یہ ساری چیزیں جو ہم مسلمانوں کی عبادت ہیں اللہ تعالیٰ پریکٹیکل عبادت سے اس عبادت سے زیادہ پریکٹیکل عبادت سے خوش ہوتا ہے اس سے اپنی صحت بھی بہت زیادہ اچھا ہے اب دریائے ٹینس جو ہے انگریزوں کا جو دریائے ہے اس کا پانی اتنا ساف سترا ہے کہ ہمارے چشموں کا پانی بھی اتنا ساف نہیں ہوگا اس میں کوئی کچھنا نہیں جاتا ہے کچھ نہیں جاتا اور ان لوگوں میں بھی یہ ایک خاصیت ہے جناب علی ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے وہ یہ ہے تو ان کو خدا کی رحمت کیوں ہے اور پھر یہ کہہ کر بھی ہم خوش ہوتے ہیں چلو ان کے لئے قیامت نہیں ہے ہمارے لئے جنت ہوگی ہے کہہ کر ہم خوش ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ تو پروتگار کو پتہ کیا ہے لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ جو آمار ان لوگوں کے ان کی ریاستوں کے جو شیطانیہ ہے وہ تو اپنے جگہ پر وہ جو منافقتوں کے ذریعے دنیا میں فزات کلاتے ہیں اس کی میں بات نہیں کرتا میں پبلک کی بات کرتا ہوں یونیٹی کنگم کے پبلک کی بات کرتا ہوں ہر شام کو ڈبل روٹی جناب ڈالے اور دوسری تیسری چیزیں لے کر دریائے ٹیمز کے کنارے جو ہے جو ہم ہو جاتے ہیں مچھلیوں کو ڈالتے ہیں جناب والی مرگاویاں ہیں ان کو ٹھلاتے ہیں ہم تو اپنی مرگی کو بھی کو ڈالنے کیلئے تیار نہیں ہے دانا اور ایک کوئی مرگا گلتی سے سائی بیریہ سے پھندر میں داخل ہوتا ہے تو پھندر سے ملتان تک پچاس وزار اس کے پیچھے لگے ہیں کلشنکوپ سے لے کر جو ہے نا وہ چھریٹ لے کر تو اللہ کی رحمت میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے جو ہے نا کوئی حقدار اس معاملے میں نہیں لگتے ہم یہاں پر ایک چیوٹ کا درخت جو ہے سنوبر کا ایک درخت آپ کبھی کرنبر ویڑی میں جائیں گے تو انیس سو پانچ میں جو ہے سیراب آیا ہے اور انیس سو پانچ کے بعد وہاں پر چیٹ کے درخت کے اوگے یا جو ہے چلی کے درخت کے اوگے یہ سنوبر کے تو وہ ابھی جو ہے جا کے کوئی پانچ چھے پڑیا سات پر تک پہنچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سو سال میں وہ جوان نہیں ہوتا ہے پانچ سو سال میں جا کر وہ جوان ہو جاتا ہے ہم جو ہے اس کو کٹ کر ایک دن کا اپنے لئے جو ہے وہ ان دن کا کام دے تو آخر قدرت کے ساتھ جنگ ہے نا یہ اور پھر اس میں ریاست حکومت بھی شامل ہے اس لئے کہ حکومت ہمیں فیور کے کوئی اٹرنر کو انتظام نہیں کرتے ہیں بجلی نہیں دے سکتے ہیں کہاں ہمیں گیس اور اچھا چولا جالانے کی چیزیں دریں گے گروہ کرنے کی چیزیں تو پھر قدرت کے خلاف تو یہ جنگ ہمیں لڑنے پڑے گی ہماری مجبوری ہے تو اس طرح کی قدرت کے سام لڑائی کے بدلے میں سیلاب کے سوا اور کیا آ سکتا ہے اوپر سے پھر ڈیزاسٹر کے سوا اور کیا آ سکتا ہے لینڈ سلائڈن کے علاوہ اوپر سوا اور کیا آ سکتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی عمران خان سے سیکھ کے نہیں کہہ رہا ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ درخ کھن کو اپنے جنگل کو بچانا اور مزید درخوں کو لگانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے عبادت سمجھ کر کہ اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے خاندی کے جو ہے صحت بنائیں گے یا اس کے سائے میں ہم بیٹھیں گے ضروری نہیں ہے یہ عبادت سمجھ کر یہ پریکٹیکل عبادت ہے یہ عملی عبادت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نماز شخص کے مقابلی کی شاید سواپ ملے اس شخص کو جس نے بہت درختے اگھائے ولی لالچ میں ہی اگھائیا اور اس پر پیونکاری کی ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم سواپ کا کام ہوا تو یہ معاہول بنانے کی بات یہ پوزیپٹیف ہمارا ایک تکچر ہے ایک پوزیپٹیف کیالہ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے گاؤں میں شروع کریں اور پھر وہی بات کہ بار بار ہم منشاعت کے بارے میں ان ایول پریکٹیس کے بارے میں ہم اچھا بھی نہیں لگتا کسی چیز کو ہم بار بار اس کو امفیسائز کریں تو اس کے اہمیت ختم ہو جائے تو لہٰذا ہمیں ان ایول پریکٹیس جس میں منشاعت سے لے کر جوا اور دوسری تیسری چیزیں یہ بھی ہماری قوم کے بدبختی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے ایک کام سنکرے تو دوسری میں پڑھنا دوسری سے نکرے دوسری میں پڑھنا دوسری سے نکرے پھر جانتر میں پڑھنا تو یہ جو ہے کیا بار ہوتے ہیں خدا کے دوسرے اس میں کیا بار ہونے والی بات ہے تو بار ہوتے ہیں بار ہونے پر جا کر اور کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے نہ کوئی لڑک ہے نہ کوئی ضروری ہے کہ بار ہونے پر یا کوئی جا کر تو میرے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ماہور قریب کریں دیکھیں میرے آپ کو ایک بات اکام دنیا میں دس پیسر برائیاں نوی پیسر اچھائیاں ہر قوم میں بہتی ہیں ہر دور میں پیغمروں کے دمانے میں خلافتوں کے دمانے میں برائی سو بھی صد ختم کبھی نہیں ہوئی لیکن ایک اچھا ماہور بن جاتا ہے ایک اچھی سوسائیٹی بن جائے سوسائیٹی اچھی کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاؤں میرا ذاتی تجربت ہے میں کہیں سے یہ اکھیس کر کے نہیں بتا رہا اور ایک تو احتیبون قبال جان ہمارے لئے تو میرا ذاتی ایک تجربہ ہے جنب آلیم کہ انسان اچھا یا برا کا آدمی اچھا یا برا ہو کر نہیں کرتا بلکہ عادتا کرتا ہے کیا ہر چور جو ہے اس کی ضرورت ہے چوری نہیں وہ عادتا کرتا ہے بالوقع میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمل اس نمازی کا اس عبادت کرنے والے شخص سے کہا کوئی فائدہ اس کو نہیں مل رہا لیکن عادتا پھر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ طریق آیتا پھر بھی ہو اچھا کام بھی عادت ایک ہو جانب آدتی است عادت کیا سے پڑتی ہے عادت سوسائیٹی سے پڑتی نسون سے پڑی اگر ہماری سوسائیٹی اچھی ہوں ہماری سوسائیٹی مسبت ہو تو ہم میں اچھی عادت 은 بری بری عادتے ہم سے خود بھا خود ختم ہو جائب جب اچھی عادتیں پڑھیں گے تو اچھے کام خود بھا خود ہم کرنا شروع کریں گے پھر بور ہوں گے تو وہ اچھے والے کام کریں گے اگر سوسائیٹی بری ہے تو ہم بور ہوں گے تو بورے والے کام کرنے لہٰذا سوسائیٹی کا ٹھیک رکھنا بہت ضرور ہے اور آپ کے معاشرے کے اندر بھی آپ ینگ ہے یوٹ ہے جہاں کہیں بھی بری سوسائیٹی ہے اس کو کوائیٹ کریں گے اس کی نشاندہی بھی کریں اپنے بڑھون کو بھی بتائیں مدار لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ اس طرح کی چیزیں جو میں آپ ان سے بچا جا سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑے لکھیں آپ کا زیادہ وقت ہے اس معاملے میں مجھے نی لینا چاہیے تو ایک یہ کہ ہم یوٹ کنمنشنز کا یہ سلسلہ جو ہے ہم آگے بڑھائیں اور غزر سفاری ہوں گے تو ہم انشاناللہ جو بھی بلکستان لیول کو بھی کریں گے اور بین ایف کا مقصد صرف ایک پولیٹیکل سٹرگل ہی نہیں بلکہ یہ ایک سوشل سٹرگل بھی ہونا چاہیے ایک مصبت کام بھی ہو اس کا کوئی رزن کی کوئی نتیجہ بھی ہمیں نکلنا چاہیے اور جہاں ہمیں سیاسی جنجیت کی زورت ہوگی وہاں ہمیں سیاسی تحلیف ہم چلائے گئے اور باقی رہا جناب علی کہ اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی ہے معاشرین کے اندر بیس پیسط لوگوں میں سیاسی ورگر ہوتے ہیں اسی پیسط سائلنٹ وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آبادی ہوتی ہے ان بیس پیسط کے اندر اگر جیارہ پیسط لوگ آپ کے ساتھ آئے تو اسی پیسط آپ کے ساتھ ہے اگر ان بیس پیسط میں سے آپ نو پیسط ہے اور جیارہ پیسط کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر وہ اسی پیسط بھی ان کے پیچھے تھا تو لہٰذا ہر شخص کے اوپر یہ بھی اعتبار نہ کرے کہ وہ بالکل محب وطن ہوگا وہ بہت پولیٹیکل ورکر ہوگا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگا وہ اماندار ہوگا اس میں کوئی لالچ نہیں ہوگی یہ بھی یہ آپ نے ساندھا ایسا نہیں ہوتا ہے حضرت ابراہیم دنیا کا سب سے بڑا انسان گزرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سے تین علہمی مذاہب جو ہیں یہودیت کیسٹینٹی اور اسلام اسی گھر سے اسی کے اولاد سے نکلی ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ جب رات کو تارے دیکھا تو کہا یہی خدا ہو سکتے ہیں جب وہ روپے چاند نکل گیا تو اوہ خدا پہ یہ ہوگی ہے پھر چاند نکل گیا تو صبح کہا جناب والی سورج جو ہے خدا وہ بھی گو گیا پھر کہا ہے نہیں یہ کوئی خدا نہیں ہم سکتے پھر توحید کی طرف آ گیا تو سیاسی توحید کی طرف آنے کے لیے بھی یہ لوگ ستاروں کے پیچھے چاند کے پیچھے سورج کے پیچھے چلتے رہے ہیں لیکن ان سب نے روپنا ہے ان سب نے روپنا ہے اور سیاسی توحید وہی ہوگی جو لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی ایک جنون تحریک کو جب تک سامنے نہیں لائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا اور یہ جتنے لوگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو نوکریو کے لیے یا حکم کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف پولٹیکل پارٹیز میں کہ کیا انہوں نے کوئی فائدہ اتنا اٹھا لیا کتنے میلینر بنے ہیں اس گھرزر کے اندر کتنے لوگ تو ہے محس سیاسی مجوہات کی وجہ سے جو ہے بڑے بڑے افیسر بنے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اتنے تو بی این ایف کی لڑکے بھی گئے ہیں بی این ایف کی لڑکے بھی آرمی کے اندر بڑے اچھے کیپٹین میجر رینک پر گئے ہیں بی این ایسو کے بچے اچھا اچھا پوسٹروم پر یہاں آیا ہیں کس میں روکا ہے جناب خلویں ملازمتوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی میں یہ سمجھتا ہوں آپ کاروباری عدالت کھولیں آپ کریں آپ کو کوئی نہیں ستائے گا صلاحیت پیدا کریں ضرورت نہیں یہ دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے چمچنیری کر کر یہ چیز آپ کریں نہیں آپ اپنی میرم کی بنیاد پر اپنی صلاحیت سے چیزیں گئے کریں آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا انشاء اللہ یا میری گرم کی میں آپ سے یہ گزارش کروں کی چون کی گلکت دستان کے بارے میں ہم پہلے ہی بار بھا بتا چکے ہیں کہ یہ فلکرم آف ایشیا ہے فلکرم آف جیومیٹری میں آپ دیکھتے ہیں جس کے اوپر رکھ کے جو ہے دائرہ کھنچا جائے گلگت ایشیا کا فلکرم ہم نے یہ بھی اپنی باتوں میں بہت پہلے کہا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے اس کو نوازہ ہے لیکن زیر عطاب بیا سکتی چونکہ لوکل بدماج سے لے کر انٹرنیشنل گنگے تک سب کی نظر اس کے اوپر پر تو ہماری دیتی ماں کا بھی یہی صورتحال ہے یہ ایشیا کا مرکز ہے اس میں چائنہ پاکستان کو راستہ چاہیے جس کا نام سیپیک رکھا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور پاکستان اور چین دونوں کے دشمن پھر اس علاقے کو ڈسٹرپ کر کے اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے یہ ساری چھنکیں جو ہے یہ بڑی طاقتوں کی ہوں گی فورن ہینڈز کا ہوگا آپ کسی غلط فہمی میں مر رہے ہیں آپ کو اول جائے جائے گا پھر کپرستی کی بنیاد دوسری چیزوں پر چھنکیں یہ پیس بک کی گکشک کو آپ چھوڑی دیں یہ ہمیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ دے گی تو بہت سرلوگ میں سے ناراض ہوتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی شراب کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہتیار ہے پیکا میں مانتا ہوں یہ ہاتھ میں مانتا ہوں کہ دوسرے میڈیا کے مقابلے میں یہ ایک بہترین میڈیا ہے لیکن یہ ہی ہتیار ہوں خود جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں اہل رائے رائے نہیں دیتا ہر آدمی رائے دیتا ہے اور پیس بک پر تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایسے یعنی چیال سکتا جیسے جو جو بلک سے کو جرمی کھلے اکسے کو دیرے نقائدی کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ غلط ہے یہ بہت صحیح ہے لیکن اس کا ایک پوزیٹیب استعمال آپ پوزیٹیب استعمال کریں گے لیکن بہت سارے لوگ اس کو نہیں کریں گے آپ کو اسپلائٹ کرائیں گے جیسے کہ ابھی بھی دو چار باتوں کا اشارہ دعا کہ جناب اسی معاہور کے اندر اسی معاشرے کے اندر بہت سنسٹیف یہ مذہب وضاتا خود ہمارے لیے حلم کے مذہب محبت کا ایک پیغام اور محبت کی وجہ اور جوڑنے کا سبب ہونے کے بجائے یوگر پلکستان کا یہ علمیہ رہا ہے کہ اسی سے ہی لوگوں کو توڑ پھوڑ کے گھڑ بھڑ کر آیا گیا ہے اور اسی سے ہی ہم مصیبت میں اور عذاب اور عظیم میں پھسے رہے ہیں تو لہٰذا جو بھی آپ کریں گے تھوڑا سوچ سمجھ کے تھوڑا سا میں بھی جذباتی آدمی تھا تو پہلے پہل یا طرف کا کوئی بھی بات کرتا تھا تو میں اس کے حق میں جو ہے وہ بہت سارے جذباتی باتیں بھی کرتا تھا فیصلے بھی کرتا تھا بات میں مجھے سمجھ آگئی کہ اس کا جو ہے کاؤنٹر جب تک آپ نہیں سنیں گے اس کو تب تک کوئی رد آمند نہیں دینا کاؤنٹر بھی دیں گے کہ اگلا کیا کرتا ہے اس کا مخالف کیا کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے چلنے کی ضرورت ہے تو میرے خواہر میں زیادہ لمبی باتیں ہم نہیں کریں گے جو کچھ بھی ہم نے باتیں کی اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو ہماری تنظیم ہماری جماعت ہمارے لوگ آلائف ہے زندہ ہے کام کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے ایک نیک کام کے پیچھے ہم ہے پوزیٹف ہے ہمارا معاملہ ہر لحاظ سے ہم انسانوں کے لئے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انسانیت کو ہم نے وہ رکھا ہے مقدم رکھا ہوا ہے ہم میں کوئی مند کے ایکیوٹی نہ ماضی میں تھی نہ اب ہے اور مصبت ایکیوٹی ہم اس سے بھی بڑھ کے ہم کرنے کے لئے تیار ہے اب رہا کچھ چیزیں جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے جناب انسان ناکام کہاں سے ہوتا ہے ناکام انسان ایک بہت بڑے طاقتور جو ہے ٹرائبل ایریا کے کسی جو ہے قبائلی آدمی کے ساتھ دشمنی مولنے کے بعد بھی انسان کمزور نہیں ہوتا کمزور اپنے گھر سے جب گھر میں بیٹی نہ مانے بہن نہ مانے کوئی پرابلم گھر کا پیدا ہو تو وہ پرابلم ہو کسی بہت طاقتور کلشنکو والے آدمی کے ساتھ دشمنی کرنے سے اتنی جلدی آسانی سے انسان کمزور نہیں ہوتا انسان خود سے اندر سے بہت جاتا ہے تو ہمارے پاس بھی یہ صورتحال ہے اب یہاں ہیلتھ کو ایڈوکیشن کو اچھا پی ڈبلیو ڈی کو فارس سے لے کر تمام ڈپارمنٹ آوے کا آوہ بگڑا ہو بہشہ کشبہ آپ نے مجھے ووڈ دے کر مجھے ممبر بنایا میری بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے اس طرح سے ڈریم لائن کلیج اس طرح کے ہم چاہتے ہیں اگر اس طرح کی میری بس کی بات ہوتی ہے تو کب کا جو ہے وہ میں بہت قدیم پرانا جو ہے وہ پیپلس پارٹی کا ورکر تھا اس وقت تو مہدشاہ کیا تھا مہدشاہ تو پیپلس پرے صرف میں تھا بھی نہیں تھا مجھے یاد بھی نہیں میں تو بہت پرانا تھا تو میں وزرعالہ بننے کی کوشش کرتا جناب میں حفظ الرحمن کے جگہ جا کر وزرعالہ بننے کی کوشش کرتا اب میں عمران خان کے ساتھ تعلقات یہ وہ بنا کر اگلے اس کے لئے میں تیاری کرتا میں یہ پتہ ہے کہ یہاں پر وزرعالہ بننے کوئی مقصد نہیں ہے وزیر بننے کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی بیروکریسی سب کو فیل کرا دیتی ہے معاشرہ پورا بگڑا ہوا ہے بیزت ہونے کے لیے حکومت میں جانا ہے اب عمران خان صاحب کی جو کہتے ہیں باتیں میں کہہ رہا ہوں جناب پچاس فیصد میں نہیں کہتا تین تیس فیصد ایک بٹا تین فیصد ان باتوں پر عمران خان عمل کرائے تو یہ قائد عظم کو اپنا آئیڈیل کہتا میں کہوں گا کہ بلکہ قائد عظم کا آئیڈیل جو ہے عمران خان اگر عمل کرا سکتا بہت مضبوط طاقت ہے جناب بیروکریسی اور یہ ساری چیزیں وہ مذہب کو بھی یہ مذہب اس نیشنے کس میں لایا ہے جبی برکستان میں بیروکریسی میں لایا ہے یہ لوگ اپنی نوکری اپنی ٹرانسفری اپنی جو ہے وہ پروموشنل ان کے لیے کچھ بھی کرتے اور یہ مضبوط مذہب کو کرنے کے پیچھے بھی یہ لوگ ہیں تو جناب آپ پوچھیں اور صاف کرنے کی کوشش کرے میرا سانت دے دے آپ جلسے کرے آپ جلوس کرے آپ احتجاج کرے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں میں ان کے ساتھ تو نہیں ہونا میں آپ دنوائے دوں بہت زیادہ مسائل ہیں آپ ایڈوکیشن کے حالات دیکھیں گے تو عجیب و غریب ہوں میں کیا کروں آپ کہیں گے جناب والی اب لوگ کہتے ہیں آپ کو ہم نے وڑ دیا آپ ٹریک کرے میں کیا کریں لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں تو میں تو کوشش میں لگا ہوں میں کھڑ شاید ٹریک ہو جاؤں گا یہ تو ٹریک نہیں کرا سکتا مجھے لگتا ہے کل کلان کو جو ہے نا چھ مہنے کے بعد عمران خان بھی ٹریک ہو جو کہا ہوں گا جب بھوش ٹھے گانے آئیں گے اور دوسری بات ہمارے لوگوں میں پالٹک سے بہت زیادہ مشکل ترین پیس میں گئی ہمارے لوگوں ہر آدمی بھاگی ہے ذہنی طور پر اور ہر آدمی تنقید کرتا ہے اور زمینی حقائق سے پرکام کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں صرف یہ کہتا ہے میں کچھ نہ کروں وہ کرے نا اس کے لئے کیا ہے وہ کرے پھر اس کا رزم کیا آئے گا کل کل کلہ کو کل کلہ کو یہ ہوگا کہ یہ سارے جو کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آنے جا رہی ہے پبلک لی وہ واپس انہی ہی لوگوں کے پاس جائے گی جو ماضی سے لوگوں کے لئے پر آگی ہے پھر وہ واپس کو ہے وہ ریورس بیٹ ہو جائے گی اور جناب پیسوں کی بیشی جائے گی جیسا زیادہ تا ہمارا دیمار ڈسٹرک کی طرح آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ممبر جو ہے وہ اپنے پیسے کے بلگوتے پر آتے ہیں اور اس کے بعد کام نہ کرے بھی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ کے لئے ہم اس سیچویشن سے ہم نکلے ہم ہر جگہ ممبر بننے کی کوشش کرے ہر آدمی اپنے گاؤں اور اپنے محلے اور اپنے حلقے اور اپنے تحصیل کا ممبر بننے کی کوشش کرے یہ بھی انہوں کا منشور پہلے سے ہے اور اب دوبارہ اس پر کام کرنے کی زورت ہے اور آگے بلدیاتی وہ بھی آرہے ہیں بلدیاتی خواب میں بھی یہ ہے اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی یہاں ہر آدمی اپنی جگہ پر ظلوک کرتا ہے وہ امپر اوپر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مہدی شاہ صاحب سے لے کر حفیظ رحمان صاحب تک کس نے دباؤ رالا ہے کہ بلدیاتی دباؤ نہ کرائے کسی خوشی جنرل نے کہا کسی سبل بیروکریسی کا قویادی وہ تو ویسے بھی ان کے اندر میں ہوتے ہیں کسی چیف سیکرین نے دباؤ رالا ہے یا کسی نے کیا ہے یہی ہمارا علمیہ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے سنسیر نہیں ہیں لوگ ووٹ دے کے اوپر لاتے ہیں تو ہم اپنا کام کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور جس مقصد کے لے دیا وہ ہم بھول جائے اس کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ یہ پانچ سال کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد موقعہ کر کے چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ نہیں آتے ہیں تو اب بلدیاتی اندخابات کرائے تو نئے چہرے آئیں گے ہو سکتا ہے انہی لڑکوں میں انہی بچوں میں اور بہت سارے جوہر میں پاہت لوگ بیٹھے ہوئے ان میں کوئی اچھا لیڈر ہو ان کے اندر ایک صلاحیت ہو جو پیسے کی کمی کی وجہ سے دوسری وجہات کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ پاتا ہے اچھا اس کے اندر پہ وہ اپنی صلاحیتوں کا وہ مظاہرہ نہیں کر پاتا ہے تو بلدیات کی انتخابات ہوں گے تو اس سے لوگ سامنے آئیں گے ان کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی اور مستقل کے لیڈر بنیں گے اب یہ اگر کریں گے تو یہ اپنے بیروکریسی کے ذریعے اپنے معاملات کس طرح چلائے لوگ ان کو اپر کنٹرول کس طرح کرے تو یہ نہیں کراتے تو یہ یہی ہے ہم یہی گلدیاں ہیں تو ہم سب مل کے اس پہ بھی ہم کام کریں اور بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے بہت سارے نویوتھ ہیں جو انوال ہو سکتی ہے اور آگے ایک اچھا سیاسی ماہور بن سکتا ہے تو میں نے کافی بات ہے آپ کے ساتھ شیر کی ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے آپ اس میں آپ کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو تو جناب میرا نمبر کبھی بند نہیں رہا یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے سارے لوگ مل کے کہتے ہیں جناب آپ سے ملاقات کریں کام کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ نفسیتی پرابلمز ہیں ہمارے ہمارے نفسیتی پرابلمز یہ ہے جناب عالی کی انسان انجائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے انسان تھوڑی سی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک روحانی وہ مانگتا ہے طلب کرتا ہے طلب سیتا جس کو ہنڈی میں کہتے ہیں مطلب ایک مدد ایک پیچھے سے جو ہے وہ ایک بکف جو ہے وہ ابھی ورنہ تو تینی پشوکو یہ کونی کا تمرید تھا رہے تیسے تھلے وی روکانت مجھے کانت آورے کو مکمشنے خدای بندا لیکن کتو تی مخلو کروئے ہیں نیسی دلچہ آبوچے آبا جائے ان کی نفسی طور پر کرشت نفسی طور پر پرابلم تو اسی طرح جو ہے نا لوگ کام سے زیادہ جو ہے وہ ایک حوصلہ عفضائی چاہتے ہیں اور حوصلہ عفضائی کی طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں جناب آلی کہ ہم سچ 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 بولتے ہیں کہ میں اتنے کام کا لائک ہوں اس سے زیادہ آپ کا حوصلہ حوصلہ عفضائی کرنے سے وہ تو ایک جھوٹ کیا ایک تصویف تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک حقیقت تو نہیں لیکن لوگوں کو پھر بھی یہ چاہتے ہیں اور حوصلہ ایک اہم چیز ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اویلیبل ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی مجھے بلائیں گے میں تو آوں گا جو بھی آپ کہیں گے اس کی مطابق تو میں چلوں گا میرا تلیفون بن نہیں ہوگا میں کوئی اس طرح کوئی انگریج نہیں ہمیں اویلیبل ہوں ہمیشہ کے لئے تو آپ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کام کرنے کے لئے دیا ہوں اور آپ سب بھی چیزیں کریں میں بنانی طور پر کوئی کاروباری آدمی نہیں ہوں جس کے وجہ سے میں امیر نہیں بن سکتا تو مجھ سے چلے آپ اگر دنیاوی مفادات کی آپ اگر وہ پیسے ویسے چیزت کریں گے تو یہ نہیں ملنے گا شاید مجھ سے باقی سب کچھ نہیں لے گا آپ کو اور جو کچھ میرے پاس ہیں وہ بھی میرا پو دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب میرے پاس ہی نہیں ہے اور پیسے کو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پیسے کو کبھی بھی آپ اپنے رائے کی سیاست کی بات نہیں کر رہا جنرل زندگی میں پیسے کو کبھی بھی جبکہ میں بات اس لئے کرتا ہوں کہ ہر آدمی پیسے کی بات کرتا ہے یہ ضروری ہے مجبوری ہی پیسے ہوتی ہے آخر میں جا کر لیکن پیسے کو آپ کبھی بھی اپنی مجبوری نہ بنا جس روز پیسے کو آپ مجبوری بنائیں گے اس روز آپ ڈیکلائن کی طرف گئے پیسے کو اس لئے نہ باتا ہے میں حضرت علی علیہ السلام کی بات نہیں کرتا میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ کی باتیں نہیں کرتا میں کسی اور کی باتیں نہیں کرتا میں اور وسائلے دے کر میں نہیں بتاؤں گا آپ سب اچھی ترہ جانتے ہیں کہ میرا بکرون سب سے کمزور بکرون ہے اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں سے سب سے چھوڑا گھر میرا ہے آپ میں سے سب کا گھر مجھ سے بڑھا مجھ سے پتا میرا باپ یا میرا گھر کوئی وہ نہیں رہا لیکن میں جب میں ایک اطلوصلہ تھا چھوٹی کمور میں میں یہ سمجھا اس زمانے میں جب گلگت جانا ہوتا فرکچا روڑ تھا درسن پر چلتے تھے تو تیس روپیے کرایا ہوتی تھی بہت مہنگی کرایا تھی تو اس زمانے کی تو تیم سو سو اوپر ہے وہ بلکہ جناب مزار دو ہزار کے باپ گیا تیس روپیہ اس وقتے دیاریس روپیہ کر ڈالر تھا آدھے تو ایک سو چوبیس پر آئیا تو میں لرسن میں بیٹھ کر گلگت جاتا تھا اور گلگت میں میں ریسٹروز ابھی میں ممبر ہوں مجھے ریسٹروز آویبل نہیں ہے گلگت میں ریسٹروز میں نہیں رہتا اس وقت میں ریسٹروز میں رہتا تھا سرکاری ریسٹروز میں اور وہاں سبزیمنٹ ڈی سیر اس وقت مرگی کھانا بڑی بات ہوتی تھی اب تو یہ مرگیاں جگہ جگہ پر لوگوں نے نفرت کرنا شروع کیا ہم چھکن کھاتے تھے دوستوں کے ساتھ چلتے تھے ساری چیزیں کڑا کے ہم کام کرتے تھے اس وقت میں میرا خوصلہ یہ تھا کہ چاند تک کریفک نہیں جانے گی اگر گل کنا چاند کے لیے جہاز چلنا راکٹ چلنا شروع ہو گئے تو کم از کم قرائے نہ ملنے کی وجہ سے میں مایوس نہیں ہوں گا میں انشاءاللہ چاند جاؤں گا یہ مجھے امید تھی اس وقت میں بھی تھی اور اسی حساب سے میں چلا بہت کچھ جو ہے دنیا کے اندر بھوما جو کچھ بھی کیا ایجنسیونی بھی بڑی کوشش ہے کہ میں بھی ہرام ہو کس طرح چلا میں کس طرح کیا یہ ساری چیزیں کالپولیشنز کر کر کوئی سمجھ نہیں آگیا کہ میں گھر بیٹھ گیا لیکن ایک چیز مجھے مجھے اچھی طرح پتا ہو گئی وہ یہ کہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ گریب کون ہوتا ہے تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ گریب جس کے زمینے نہ ہو مارکیٹرے نہ ہو گھر نہ ہو یا اس کا کوئی اچھا تکڑا بائی یا باپ نہ ہو اس نے کہا گریب ہو ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور مجھے زندگی میں دوستوں نے چلایا چاہے وہ دوست جو بھی تھے جسی نہیں تھے اور اسی ویے دنیا میں سب سے بڑی قیمت جو ہے وہ پی آئی کی باتی ہے آپ ملازمتوں میں اپلائی کریں گے تو بڑی تنخواہ اس کو دیتے ہیں جس کی پبلک ریلیشن اچھی ہو اچھا کچھو جاننے والا یا اچھے لکھنے والا یا اچھا بولنے والا اس کو اہمیت تو دی جاتی ہے لیکن پی آئی جس کی صحیح نہیں ہے تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو اس لیے پی آئی کب بنتی ہے پی آئی کے لیے یہی جو میں نے آپ سے بہتا شکل کہ آپ معاشرے کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت سے ہم میرے ساتھ الیکشن لٹنے والے میرے بائی یا الیکشن سے باہر ہیں جو سیاسی طور پر لوگ ہیں وہ شادیوں میں بھی لوگوں پہ جانتے ہیں جنازوں پہ بھی جاتے ہیں دعا کے لیے بھی جاتے ہیں زورت پڑے تو خون بھی دیتے ہیں جا کر اوپر ہسپتال میں مجھے کبھی کسی شادی میں آپ نے دیکھا ہے میں بھی کبھی نہیں گیا موت میں بھی کوئی ہفتے بعد دس دن بعد فرصت ملتی ہے تو جا کے ہم کوئی خاتیاں پڑھ کے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے مشہور دیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کا گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ حسد رکھے نہ وہ رحمت میں تقدیر ہو جائے ہیں آپ کو گناہ کم ہو جائے ہیں آپ کے حسدین ہیں تو سمجھ لو کہ قدرت اور پروردگار آپ کے ساتھ ہیں اور حسد سب سے بری چیز اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں زد عذاوت بدنیتی حسد یہ چیزیں اپنے دل سے نکالیں آپ کی سیتھیک رہے ہیں کبھی شگر نہیں ہوگا کبھی بلیٹ پریشر نہیں ہوگا کبھی کلسٹرول نہیں ہوگا یہ ساری بیماریاں ان بیماریوں کی بڑے سے آتی ہیں جو اندر سے پوٹتے رہتے ہیں تو لہٰذا میں نے پی آر یہ بات کی تو پی آر اس وقت ہوگا کہ آپ خوفی کے کہنے پر بازار اس کا سامان لینے کے لئے جاتے ہیں بہن کے لئے آپ سکرفائی کرتے ہیں بیٹی کے لئے آپ کرتے ہیں گاؤں کی بڑی کھاتون کے لئے کرتے ہیں بڑے باپ کے لئے کرتے ہیں پورے گاؤں کیلئے کرتے ہیں محلے میں آپ کام آتے ہیں آپ بیرچہ لے کر کام کے لئے نکلتے ہیں آپ گنٹی لے کر بھی آپ کام کے لئے نکلتے ہیں آپ نالے میں کوئی ڈیوٹی ہے تو اس میں بھی آپ جاتے ہیں آپ پہاڑ میں چڑنا ہے اوزر بھی جاتے ہیں نیچے بھی تو آپ کی اپنی صحت بھی ٹھیک ہو بی آر بھی ٹھیک ہی ہو جائے گا بی آر بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگی لیکن ہر معاملے میں اپنی ہی مبائل لے کر اس طرح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کے آخر کیا ہوگا میں پیار کھا تو مجھے رہی ہیں تو اسی لئے آپ سکرفائی کرنے کی ہے قربانی کا مطلب یہ جانوروں کو ڈا کر ان کی علائشیو کی تیدات بڑھا کے گوش اور کھوم کو زیادہ بڑھا یہ قروف لفظ کہاں سے نکلا ہے قربانی قرب قربت قریب جانا قدم بڑھا یہ اللہ کے نزدیک بھی آپ اس وقت تک قربت حاصل کریں گے آپ قربان ہوں گے جب آپ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک جانے کے لئے اللہ کا کوئی گھر تو نہیں ہے کوئی جگہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف پیش کر دیں اللہ کا یہ مخلوق ہے جب ان کے لئے آپ قربان ہوں گے ان کے قریب جائیں گے ان کے ساتھ جائیں گے تو یہ اللہ کی مخلوق اللہ کی اپنی جو ہے وہ اولاد ہیں آپ کی تو تو اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کہاں جائیں گے اللہ کو گھونکے آپ حقوق اللہ بات پورے کریں گے تو حقوق اللہ انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گا اور اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہو تو ان تمام باتوں کے ساتھ میں آخر میں آپ سب کا پھر ایک مطلب مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری بات سنی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمارا یہ راتہ ہمیشہ در طرح رہے گا نسلا